بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹی فائیو اور ایٹی سکس دو صفحات پر مشتمل آج کا ہمارا سبق ہوگا تو پہلا جو باب ہے یہ بڑا ہے اور دوسرا باب جو آج کے سبق ہے وہ ایک ہی حدیث مارکہ پر مشتمل ہے تو وہ چھوٹا باب ہے تو آئیے بلا تخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو باب کا نام اور ترجمت الباب ٹوپک جو بیان کیا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ٹوپک ہوتا ہے تو وہ آگے والی جو احادیث ہوتی ہیں اس باب کے تحت تو ان کا نچوڑ ہوتا ہے گویا کہ ان احادیث سے جو مسئلہ اخذ کیا ہوتا ہے محادثین نے خصوصاً امام نوی علی رحمہ نے تو وہ انہوں پر بیان کیا ہوتا ہے تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور پھر احادیث کو بھی دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جو ٹوپک اوپر ترجمت الباب جو عنوان ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو جائز یا ناجائز یا جو بھی چیز بیان کی گئی ہوتی ہے وہ نیچے احادیث کے اندر اس کی صراحت موجود ہوتی ہے اور اس سے ہی وہ ثابت کیا گیا ہوتا ہے جو اوپر صاحب کتاب بیان کر دیتے ہیں جس طرح کہ میں نے پچھلے اس با کے اندر بھی یہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلے جو ترجمت الباب ملازہ کریں فرماتے ہیں کہ اب جس طرح میں نے ارز کیا تھا کہ اس کے شروع میں حاضہ وغیرہ مبدع محضوف نکالیں گے تو اور ترجمہ کرنے میں اور ترجمہ خوبصورت بن جائے گا تو حاضہ حاضہ یعنی یہ باب جواز البکائی یہ باب جواز البکائی رونے بکا کہتے ہیں رونے کو اگر اس کی جو افعال ہیں وہ بھی استعمال ہوں گے نیچے بکا یا بکاؤ وغیرہ تو اس کا مصدر رونے کے جائز ہونے کا باب یہ باب رونے کے جائز ہونے کے بارے میں ہے اتنا یہ ترجمہ ہو گیا کس پر رونے جائز ہے کہتے ہیں علی المجید پر یہ باب مجید پر رونے کے جائز ہونے کے بارے میں ہے بغیر ندبین والانیاحتن اب یہاں پر دو کنڈیشنل لگا رہے ہیں دو شرطیں لگا رہے ہیں کہ رونے جائز تو ہے میید پر لیکن وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور کس طرح کا نہیں ہونا چاہیے یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں بغیر ندبین اس کے اندر ندب بھی نہ ہو ندب کہتے ہیں کہ ندب کا ایک معنی کیا جاتا ہے بین کرنا ندب یعنی بین کرنا بین کیا ہوتا ہے بین ہی ہوتا ہے کہ جناب جو بندہ فوت ہوا ہے یا کوئی جو بھی مرد ہے اورت ہے جو بھی فوت ہوا ہے تو اس کے جو اس کے اندر اوساف نہیں ہیں جو اس کے اندر خوبیاں نہیں ہیں وہ خوبیاں بیان کرنا جھوٹی خوبیاں مطلب ایک بندہ بہادر نہیں ہے تو جناب روتے روتے جناب اس کی ماں یا اس کا بھائی یا اس کا بیٹا یا اس کا باپ جناب رو رو کر اس کی خوبیاں بیان کر رہا ہے یہ تو بڑا جناب پہلوان تھا یہ تو بڑا بہادر تھا یہ تو جناب یہ کر دیتا تھا یہ تو وہ کر دیتا تھا تو اس طرح کے جو جھوٹے اور جو اس کے اندر وصف نہیں پائے جاتے اس طرح کی چیزیں اگر وہ بیان کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ندب نیہا نوحہ لفظ آپ نے سنا آگا تو اب یہ جو محارم کے اندر نوحے شیعہ وغیرہ گاتے ہیں پڑھتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے تو وہاں پر بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے نوحہ کیونکہ اس کے اندر بھی اسی طرح کے وہ الفاظ ہوتے ہیں درد والے اور پھر اس کے اندر درد کا اظہار بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور پھر رویا جا رہا ہوتا ہے اس طرح کا ٹھیک ہے تو یہ ایک چیخو پکار والا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو نوحہ تو یہاں پر بھی اسی معنی میں ہے تو مجید پر رونا جائز ہے اس مطالع کی باب ہے لیکن دو کنڈیشن ہیں ایک تو اس کے اندر جھوٹے اور صاف نہ بیان کیے گئے مجید کے والے سے اور نہ اس کے اندر چیخو پکار ہو نوحہ بھی نہ ہو چیخو پکار بھی نہ ہو اب چیخو پکار سے منع کیا گیا ہے اور نوحے سے منع کیا گیا ہے اب چیخو پکار کرنا اور نوحہ کرنا اس کی بقاعدہ احادیث کے اندر مضمت بھی بیان کی گئی ہے دو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نمبر ایک یہ ہے کہ دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لانت ہے دو آوازوں پر نمبر ایک خوشی کے وقت باجے کی آواز ہے خوشی کے وقت بینٹ باجے بجانا انڈھول بجانا اس طرح کی جو باجے بگا رہے ہیں جو بھی آلات ہوں موسیقی کے اس کے اندر سب آ جائیں گے دوسری آواز کون سی ہے مسیبت کے وقت چلانے کی آواز مسیبت کو جو چلاتا ہے تو وہ بھی ایسی آواز پر بھی دنیا و آخرت میں لانت ہے ایک اور روایت سنیں گے نوحہ کرنے والیوں کی بروزے قیامت جہنم میں دو صفحے منائی جائیں گی ان کی ایک صف دوزکیوں کے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف ہوگی وہاں جہنمیوں کو دیکھ کر ایسے بھونکیں گی جیسے کتے بھونکتے ہیں تو اب یہ نوحہ کرنا اور اس طرح کرنے والوں کے لیے یہ مضمت موجود ہے اچھا اب یہ جو آگے میں پڑھنے جا رہا ہوں تو اس کا ترجمت الباب اور اس کا جو خلاصہ ہے یعنی آگے والی احادیث کا جو نچوڑ ہے اس سے جو مسئلہ اخذ کیا ہے محادث کبیر لامہ نوی علیہ رحمہ نے تو وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا باب کی صورت میں جو اوپر لکھا ہوا ہے کہ مجید پر رونا جائز ہے اس مطلعے کی یہ باب ہے لیکن دو شرطیں ہیں اس کے اندر بین بھی نہ ہو اور چخو پکار بھی نہ ہو آگے تھوڑی سی یہ خود ہی وضاحت کریں کہ پہلے پیارے کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں اب وہ وضاحت کی سوالے سے ہے اس کے اندر ایک اعتراض بھی ہے وہ بھی عبارت کے اندر بھی موجود ہے تو سمات کریں فرمایا کہ اب یہی چیز ہم نے اوپر پڑھ لیا ہے اب یہاں پر عبارت شروع ہو رہی ہے احادیث اگلے پیارے کے اندر آئیں گی کہتے ہیں بہرحال بلا شعبہ بہرحال نوحہ کرنا سو وہ حرام ہے فا کا ترجمہ سو کر لیں تو کر لیں پس کر لیں جو بھی کر لیں لیکن جو سوٹیبل ہو اچھا ہو مناسب ہو وہ آپ درج کر سکتے ہیں تو بہرحال نوحہ کرنا تو وہ حرام ہے اب یہاں پر نوحہ حرام ہے اس حوالے سے دلائل کہاں پر موجود ہیں کہاں پر اس کی ممانت موجود ہے وہ یہاں پر آگے انہوں نے اس عبارت کے اندر بیان کر دے جو میں نے بھی تلاوت کی کہتے ہیں انقریب سین انقریب کے لئے انقریب آئے گا اس کے متعلق مطلب یہ جو نیاحت ہے نوحہ ہے اس کے متعلق بابن ایک باب آئے گا کتابن نحی کے اندر جب اس کی ممانت وہاں پر بیان کی جائے گی تو وہاں پر اس کے متعلق پورا ایک باب ہے تو اس کے اندر اس کی کیا آئے گی ممانت آئے گی سیاتی فیح بابن اس کے بارے میں باب آئے گا مطلب ممانت والا باب آئے گا یعنی جہاں جو کہایا نا کہ نوحہ حرام ہے تو یہ حرام ہونے پر وہاں پر جو باب آئے گا تو اس کے اندر یہ دلائل دیئے گئے ہوں گے کہ یہ حرام ہے نجائز ہے تو وہاں پر یہ سارے طریقہ موجود ہے یہاں سے اب ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ مجید پر رونا جس طرح ابھی ٹوپک کے اوپر جو ترجمت الباب ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ مجید پر رونا یہ جائز ہے دو شرطوں کے ساتھ اب مجید پر رونا جائز ہے سمپل جو رونا ہے اس کے اندر نیاحت بھی نہ ہو ندب بھی نہ ہو اب سمپل جو رونا ہے یہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جائز ہے لیکن اس کے مطلق تو احادیث ہیں کہ اگر بندہ روتا بھی ہے تو اس سے بھی مطلب منع کیا گیا ہے سمپل اگر روتا ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے بلکہ اس کے بجائے سے اگر حدیث پاک بھی بیان کر رہے ہیں کہ مجید کو عذاب دیا جاتا ہے پھر اس کا کیا مطلب ہے تو یہاں سے وہ آگے اس بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں کیا مطلب ہے رونے کا جو جائز ہم نے کہا دیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور جن احادیث کے اندر سمپل رونے پر بھی منع کیا گیا ہے ان سے کیا مراد ہے تو کہتے ہیں سو آئی ہیں احادیث بناہی انہو اس سے نہیں کی اس سے نہیں یعنی اس سے روکنے کی احادیث آئی ہیں یعنی سمپل رونے ہیں اس سے روکنے کی بھی اس سے جو نہیں ہے اس سے مطلق بھی احادیث موجود ہیں آئی ہیں تو ان میں سے ایک حدیث پاک یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَجِّدَ يُعَذَّبُ بِبُقَائِ اَحْلِهِ اور بلا شبہ مجید کو عذاب دیا جاتا ہے تکلیف دی جاتی ہے اس کو عذاب کیا جاتا ہے کس کی وجہ سے کہتے ہیں بِبُقَائِ اَحْلِهِ مجید کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے وَأَنَّ الْمَجِّدَ يُعَذَّبُ بِبُقَائِ اَحْلِهِ اب یہ جو حدیث پاک یہاں پر انہوں نے بیان کر دی ہے تو اب اس کی مراد کیا ہے تعویل کیا ہے تو یہاں وَأَنَّ الْمَجِّدَ تَجْمَتُ الْبَابِ جو ہم نے ثابت کیا ہے کہ مجید پر رونا جائز ہے مجید پر رونا جائز ہے وہ بلکل ٹھیک ہم نے بیان کر دی ہے لیکن جن احادیث کے اندر آیا ہے اور جیسا کہ یہ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے اس سے کیا امراد ہے اس سے کیا طویل ہے اس کو کس پر محمول کریں گے یہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَتَعُوَلَةٌ یہ تعویل کی گئی ہے یعنی یہ حدیث پاک تعویل کی گئی ہے وَمَحْمُولَةٌ اور اس کا حمل کیا گیا ہے یعنی اس کو محمول کیا گیا ہے کہ اس بات پر کہتے ہیں عَلَىٰ مَنْ عَوْصَابِهِ اس بات پر مَنْ عَوْصَابِهِ جس نے اس کی وسیعت کی یعنی ایک بندہ ہے اس نے گھار والوں کو اپنے اہل و آیال کو وصیعت کی ہے کہ بھائی تم نے میرے مرنے کے اوپر رونا ہی رونا ہے ضرور رونا ہے ایک دن رونا ہے دس دن رونا ہے یا اتنے دن رونا ہے اس نے طویل سمپل رونے کی وسیعت کر کے گیا ہے اب اس کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ روتے ہیں تو اب کیا ہوگا پھر وہ یہ ہوگا اب جن احادیث کے اندر سمپل رونے سے منع کیا گیا ہے یا جو مجید کو عذاب والی صورت بیان کی گیا ہے تو وہ یہ مراد ہے اس کی متعولہ اور محمولہ والی صورت یعنی اس کو تعویل کی گیا اس کو محمول کیا گیا ہے وسیعت والی مسئلے پر کہ اس نے وسیعت کی تھی اس نے مجید نے مانے سے پہلے اور جو ہم نے کہا ہے کہ مجید کے اوپر سمپل رونہ یعنی اس کے اندر ندب و نیاحت نہ ہو تو وہ جائز ہے وہ بلکل ٹھیک ہم نے کہا ہے مسئلہ جو کہ آگے احادیث سے بھی ثابت ہوگا آنے والی احادیث اچھا جی آگے کہتے ہیں وہی سمپل بات بیان کر دی کہتے ہیں اور نہیں اور ممانت جو ہے کہتے ہیں بلا شبا صرف اس صورت میں ہے ہوا آنی البکائی کہتے ہیں جو اس رونے کی وجہ سے ہے اللہ زی فیہی ندبن او نیاحتن یعنی کہتے ہیں جو نہیں ہے وہ صرف اس رونے میں ہے کہ اللہ زی فیہی ندبن و نیاحتن کہ جس کے اندر ندب یعنی بین ہو اور نیاحت ہو بین اور نیاحت کی آتا ہے میں نے اوپر بیان کر دیا ہے یعنی جس کے اندر چیخو پکار ہے اور بین ہے یعنی جھوٹے مبالغے بیان کر کے اور اس کے عصاب بیان کرنا ہے ایسا رونہ ہے تو اس سے منع ہے اور دوسری صورت رونے کی ہے یعنی ایک تو ہوگی ندب نیاحت کے ساتھ رونہ یہ تو اوپر بھی قید لگا دی تھی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر سمپل بھی روتا ہے تو اس کی وہ صورت ہوگی کہ وہ میت جو ہے وہ اس کی وسیعت کر کے گیا ہو وگر نہ اس کے بغیر اگر کوئی رحم کرتے ہوئے یا پیار شفقت کی وجہ سے عزیز کسی جو کا فوت ہوگا ہے تو اگر کوئی روتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئی تھے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کی آگے فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے اور اس کے فضائل اور اس کی طبیعی جو معاملات بھی ہیں آگے میں ارز کرتا ہوں اچھا جی اب جو وہی ترجمہ تلباب کے مہید پر رونا جائز ہے اس کے اوپر یہاں پر دلائل شروع کرنے لگے ہیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں اور دلیل کس پر رونے کے جائز ہونے پر رونے کے جواز پر رونے کے جائز ہونے پر دلیل بغیری یعنی کون سا رونا ندب اور نیاحت کے بغیر رونا اس پر دلیل کیا ہے کہتے ہیں ہمیں تو بہت سے احادیث موجود ہیں اس پر دلیل کیا ہے بہت سے احادیث دلیل ہیں اب یہاں پر یہ محسوس صفت ہیں احادیث کسیرتن یعنی یوں سمجھیں یہ احادیث کسیرتن یعنی مطابقت تھی ان کے اندر یعنی تنوین والی اور مونس والی لیکن چونکہ ایک تو یہ جمع منتحجمو یعنی غیر منصری والی صورت پائے گی دوسرا یہ ہے کہ یہ جمع مقصر تیس طرح مونس والی بھی ان کے اندر مطابقت پائے گی اچھا جی اب انہوں نے کہا ہے احادیث کسیرتن آپ کو پتا ہے کہ یہ جمع ہیں اور جمع کا اطلاق کم از کم تو تین بار ہوتا ہے تو لیکن یہاں پر اور بھی انہوں نے کسیرہ کی قیدرگادی ایک تو یہ ہے کہ احادیث صرف کہتے ہیں تو مطلب وہ نہ تھا کہ کم از کم تین ہیں لیکن کسیرہ کی صرف قیدرگادی مطلب یہ بہت زیادہ حادیث موجود ہیں لیکن منہ من تبعیدیہ یعنی بعض والی یعنی بعض صورتیں تو مطلب ان احادیث میں یعنی احادیث کسیرہ میں سے باز یہ ہیں آگے یہ جو آگے انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں اگلے باپ سے پہلے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہمہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عادہ سعد ابنہ عبادتہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہمہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ علاق سیجہ افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادتہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایجادت فرمائی عادہ ایجادت فرمائی وما آہو عبدالرحمن ابن عوف اب سرکار کے ساتھ اور کون تھے یہاں پر آگے وہ تین سیابہ کا ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وما آہو عبدالرحمن ابن عوف وسعد ابن عبی وقاس وعبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہم اور آپ کے ساتھ تھے کون تین سیابہ ان کے نام کیا ہیں عبدالرحمن ابن عوف اور سعد بن ابی وقاس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہم اب یہ تین سیابہ سرکار کے ساتھ تھے یعنی ٹوٹل چار افراد حضرت سعد بن عبادتہ رضی اللہ تعالیٰ انہم کے پاس گئے اچھا جی اب فبقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ حضرت سعد بن عبادتہ رضی اللہ تعالیٰ انہم بیمار تھے کافی زیادہ ویکنس تھی تو سرکار نے جب ان کی تکلیف دیکھی تو شفقت پیار اور محبت اور جو ان کے اوپر ایک کیفیت بنی تو اس کی بنا پر سرکار کی جو رحمت دریرہ مجوش میں آیا تو سرکار کے چشمانے اقدس سے مطلب آنسو جاری ہو گئے سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اب یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی مطلب وصحال ہو رہا تھا موت کے قریب جا رہے تھے یا موت کا وقت تھا تو اس وجہ سے سرکار رہے ہیں یعنی موت کے دارے سے نا نا ایسا نہیں ہے مطلب یہ ان کے اوپر ایک پیار آیا ان کے اوپر رحم آیا تو اس بنا پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ٹھیک ہے اچھا جی تو پھر ہوا کیا فَبَقَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی پاک رو پڑے سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے فَلَمَّا رَعَ الْقَوْمُ بُقَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَقَوْ تو فَلَمَّا تو جب قوم نے دیکھا قوم سے مراد وہی جو سرکار کے ساتھ صحابہ یاد کے لئے گئے ہوئے تھے تو جب قوم نے یعنی صحابہ نے دیکھا بُقَا رَسُولِ اللَّهِ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو تو پھر کیا ہوا بکاؤ تو وہ بھی رو پڑے یعنی ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی استاز جسے ہم بچے پڑ رہے ہوں تو استاز صاحب رو رہے ہوں کسی کیفیت میں تو سامنے والوں کو بھی اسی طرح گھر میں اگر کوئی فیملی میں سے عزیز میں سے کسی درد کی وجہ سے رو رہا ہو تو سامنے والوں کو بھی یہ اثر ہو جاتا ہے یہ عشق و محبت والی باتیں ہیں وگرنہ دل سخت تو ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اچھا جی پھر کیا ہوا تو فقالا الَا تَسْمَعُونَ اِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَاكِنْ يُعَذِّبُ بِحَادَ اُوْ يَرْحَمْ الَا تَسْمَعُونَ اب یہاں پر جو الَا ہے یہ سامنے والے کو متوجہ کرنے کے لئے ہوتا ہے جس طرح اللہ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَعِنُ الْقُلُوبِ خبردار اللہ کے دلوں میں ہی اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے تو اب یہاں پر بھی خبردار کرنے کے لئے اسی طرح الَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خُبْنُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَذَانُونَ اسی طرح یہ اب الَا تَسْمَعُونَ یہ بھی سامنے والوں کو کیا ہے متوجہ کرنے کے لئے جس طرح ہمارے ہم عمومن اس کا ترجمہ اپنی زبان کے اندر اردو میں کریں تو پھر اس کے کئی طرح ترجمہ بن سکتے ہیں الَا تَسْمَعُونَ سُنُو یا کیا تم سنتے ہو کیا تم سن رہے ہو ٹھیک ہے یہ سامنے والے کو یہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے اچھا جب یہ جملہ بولا تو فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ بے شک اللہ تعالی عذاب نہیں دیتا کس کی وجہ سے کس کے سبب بِدَمْعِ الْعَيْنِ عائن کہتے ہیں آنکھ پو آنکھ کے آنسوں کی وجہ سے آنکھ کے جو آنسوں ہیں اس کے سبب بھی عذاب نہیں دیتا وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ اور نہ دل کے حُزن کی وجہ سے یعنی دل کے اندر ایک حُزن والی قیفیت پیدا ہوگی ہے یا آنکھوں سے آنسوں جاری ہوگئے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس سے اللہ پاک عذاب نہیں دیتا وَلَا كِنْ يُعَذِّبُ بِحَادَ اَوْ يَرْحَمُ اور لیکن يُعَذِّبُ عذاب دیتا ہے اللہ پاک یعنی مجید کو رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے کس بنا پر کہتے ہیں بِحَادَ اس کی وجہ سے اَوْ يَرْحَمُ یا اللہ پاک رحم فرماتا ہے یعنی اللہ پاک عذاب دیتا ہے یا رحم کرتا ہے اس کا عطب اس طرح ہے يُعَذِّبُ عَوْ يَرْحَمُ بِحَادَ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے کیا مرحب ہے اس کا آگے بیان کر رہے ہیں وَأَشَارَ الْا رَلْلِسَانِهِ کہتے ہیں کہ پھر سرکار نے انگلی کے ساتھ جب یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی یہ اشارہ اپنی زبان کی طرف تھا وَأَشَارَ الْا لِسَانِهِ رَاوِي نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا یا سرکار یعنی سرکار کا عمل تو یہ تھا کہ سرکار نے اپنی انگلی کو زبان کی طرف اشارہ کیا پھر راوی نے اسی طرح بیان کر کے دکھایا مُتَفَقُ عُنَلَا یہ حدیثِ مبارکہ مُتَفَقُ عَلَيْهِ یعنی بخاری اور مسلم کے در اس کے الفاظ موجود ہیں اچھا دی اب یہاں پر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں یعنی عذاب دیتا ہے زبان کے ذریعے یا رحم کرتا ہے زبان کے ذریعے مطلب یہ ہے کہ صبر و شکر اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرتا ہے فودگی پر غم پہنچنے پر تو اس کا عجر ملے گا اور اگر چیوہ پکار کرتا ہے ندب و نیاہہ کرتا ہے اسی طرح الٹے سیدھے بول بولتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اسی طرح اس کو اسی کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی اس کو عذاب دیا جائے گا اچھا اس حدیث پاک کے آخر میں ہاشی نمبر ایک انہوں نے لگایا ہے تو اس کے اندر موجود ہے نیچے ایٹی سیکس پر کہ مریض کی یاد کرنا مستحب ہے یعنی اس حدیث پاک سے جو ثابت ہوا مریض کی یاد کرنا مستحب ہے اسی طرح فاضل کا مفضور کی یاد کرنا یعنی جس طرح سرکار تو یقینا سب کائنات کے افضل طرح ہستی ہیں تو اب سرکار ایک صحابی کی اپنے امتی کی یاد کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پتہ چلا کہ فاضل جو ہے وہ مفضور کی یاد کر سکتا ہے یہ مستحب ہے جائز ہے سرکار کی سنت ہے ٹھیک ہے اسی طرح کوئی امام ہے قاضی ہے تو وہ بھی اپنے چاہنے والوں کی اپنے ماننے والوں کی اپنے پیروکاروں کی یاد کر سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے والی حدیث میں بار کر ایک طرف آئیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روفیع علیہ ابن ابنتہی وہو فی الموتی ففادت عینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اب یہاں پر حضرت اسامہ یہ بھی صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں بن زید زید یعنی زید کے بیٹے تو زید یہ موم بولے بیٹے تھے سرکار اسلام کے سرحہ احضاب کے اندر اس کے احکام موجود ہیں ان کا ذکر بھی موجود ہے وہاں پر ان کا نام مبارک بھی موجود ہے اور یہ ایسے واحد صحابی ہیں کہ ان کا نام قرآن پاک کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر دیکھئے کہ بعض صحابہ کی جو خاص خصوصیات ہیں ٹھیک ہے دیگر سے جناب افضل ہو گئے مثال کے طور پر جیسے میں نے بھی ذکر کیا زید بن حاسا تو اب ان کا نام قرآن پاک میں آیا اب اور کوئی بھی صحابی یعنی جو ہیں ان کا کسی کبھی نام ذکر نہیں ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ سب مفضول ہو گئے اور یہ سب سے افضل ہو گئے نا یہ ایک ذہن سے ان کی فضیلت ہے ایک خاصہ ہے ایک الگ طور پر ٹھیک ہے ایک الگ خصوصیت ان کی ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب ابو پکر صدیق یا جناب خلفارہ جو راشدین ہیں یا شرم بشرا ہیں ان سے بھی افضل ہو گئے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کو کچھ عطا فرما دیا تو اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لہذا دوسرے صحابق کو سرکار نے وہ کچھ نہیں لکب عطا فرمایا یا ان کے ساتھ وہ معاملہ پیچ نہیں کیا لہذا ان کی فضیلت کام ہوگی ان کی زیادہ ہوگی نہیں یہ سرکار کی عنایت تھی ٹھیک ہے لہذا سوچ وہی رکھنی چاہیے جو اکابر کی ہے جمہور علیہ السنت کی ہے ٹھیک ہے صحابہ کے بارے میں صحابہ کے اندر فضیلت کس انداز میں ہے یہ ساری ترتیب موجود ہے یا آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو بہرحال کہنے کو تو بہت سے باتیں ہیں لیکن سبق کی طرح بڑھتے ہیں حضرت عسیم بن زیادر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائیا گیا روفیہ علیہ ویسے تو ہوتا ہے اٹھایا گیا رافہ اٹھانا تو روفیہ اٹھایا گیا روفیہ علیہ سرکار کی طرح اٹھایا گیا ابن بنتی ابنتی مطلب سرکار کی بیٹی کے بیٹے کو اٹھایا گیا تو بیٹی کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوگیا نواسہ بیٹی کی بیٹی ہو تو وہ گیا ہوگی نواسی ٹھیک ہے تو سرکار سرکار علیہ السلام کی بیٹی کے بیٹے کو سرکار کی بارگاہ میں لائیا گیا یعنی سرکار کے بارگاہ میں پیش کیا گیا لائیا گیا اٹھایا گیا یعنی نواسے کو وَهُوَ فِي الْمَوْتِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ مطلب ویسے تو اس کا ترمہ بنیں گا وَهُوَ فِي الْمَوْتِ اور وہ موت کی کشمہ کشمہ تھے کیونکہ تو یا یوں کہلیں کہ وہ دم توڑ رہے تھے یعنی ان کے آخری سانس جاری تھے تو اس وقت سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو لائیا گیا اچھا جی فَفَادَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب یہ سرکار علیہ السلام نے جو اس بچے کی اس کے پر جو قیفیت بنی ہوئی تھی اس قیفیت کو جب ملاحظہ کیا تو نبی پاک رسول صلی اللہ علیہ السلام کی اچھا شمانِ اقدس ہے یعنی سرکار کی آنکھوں سے ہیں آنسو جاری ہو گئے تو جب سرکار رسول صلی اللہ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو فَقَالَلَّهُ السَّادُ حضرت سعید بن عبادر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی مَا حَذَا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے قول سرکار نے فرمایا اچھا اب یہاں پر سوال کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو تعجب ہو سکتا ہے اس معنی میں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ السلام یعنی یہاں پر ایک بچے کی اوپر ایک قفیت بنی رہی ہے یعنی بیمار ہیں اور ایک کشمہ کشمہ تو ایک یہ سرکار صلی اللہ علیہ السلام نے قفیت دیکھی ہے تو سرکار رو رہے ہیں اور یہ کیاس کر رہے ہیں ایک سوال جو کر رہا ہوں میں کہ انہوں نے جو جنگ کے اندر ملاحظہ کیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ السلام کی بہادری کو شجاعت کو دلیری کو کہ جناب غزوہ اہد کی قیامت خیز گھڑی ہیں اس کے اندر اتنے سرکار کو زخم لگے ہیں لیکن اف تک نہیں نکلی اسی طرح غزوہ خندر کے اندر جناب قرآن پاک اندر اس واقعے کو اس محول کو کیا بیان کیا گیا تھا کہ دل جو ہیں دل وہ حلکوم تک پہنچ گئے یعنی یہاں تک قفیت بن گی تھی اتنا کمال کا اور زبردست محول تھا وہاں کا ایسی قفیت بن چکی تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ السلام تو وہاں پر بھی استقامت کے پہاڑ بنے رہے اور آج یہ بچے کی یہ صورتحال دے کر یہ کیسی قفیت بن گی سرکار رو رہے ہیں یعنی یہ ایک تعجب ان کو ہو رہا تھا ابھی ایک صورت یہ تھی کہ اس بنا پر انہوں نے کیاس کیا یعنی جنگوں کے پر یہ صورت تھی کہ مہید پر رونے سے منع فرمایا ہے یعنی سرکار نے مہید پر رونے سے تو منع فرمایا ہے پھر یہ آنسو کیوں نکار رہے ہیں سرکار یعنی سرکار روک کیوں رہے ہیں ایک طرف تو منع کیا گیا ہے مہید پر یعنی سرکار صلی اللہ علیہ السلام یہاں پر پھر رو رہے ہیں بچہ فوت ہو گیا اور دوسری صورت میں نے پہلی بیان کر دی یعنی یہ دو طرح کا بن سکتا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ السلام نے پھر جواب عطا فرمایا فرمایا سرکار نے فرمایا یہ رحمت کی وجہ سے ہے یعنی یہ جو آنسوں کا بہنہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آنسو جاری جو ہیں جس کو اللہ پاک ڈال دیتا ہے اپنے بندوں کے دلوں میں یعنی جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے تو یہ ایک رحمت ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنِ عِبَادِهِ الرَّوْحَمَا اور بلا شبہ اللہ پاک اپنے بندوں میں سے رحم کرنے معلوم پر رحم فرماتا ہے اور رحمہ اس کا مفعول بھی بنے گا مُتَفَقُ النَّلَيْهِ حَدِثِ مَرْكَةً ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بچے کے ساتھ جو رشتہ تھا بیٹی کے بیٹا تھا تو اب یہاں پر جو پیار محبت کی وجہ سے اور شفقت کی وجہ سے یہ قیفیت بنی اور یہ اختیار کے اندر نہیں ہوتی بے اختیاری ہوتی ہے اور فطری ہوتی ہے اور یہ ممنون نہیں بلکہ محمود ہے جائز ہے اس طرح جائز ہے تو اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بندہ بندے کے اوپر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے لیکن بندہ روتا نہیں ہے اس کو برداش کر لیتا ہے تو اس کا طبی لحاظ سے بھی نوسان ہے مفتی احمد یا خان نائمی رحمت اللہ تعالی حکیم الامت ہیں تو آپ فرماتے ہیں میرات المناجی کے اندر کہ اطبع کہتے ہیں کہ مجید پر بلکل نہ رونے سے سخت بیماری پیدا ہو جاتی ہے آنسو بہنے سے دل کی گرمی نکل جاتی ہے اس لیے اس رونے سے ہرگز منعنا کیا جائے اور ایسے موقع پر رونہ نہ آنا سخت دلی کی علامتی ہے یعنی سختی دل کی علامت ہے جسے بندوں پر رحم نہیں آتا خدا اس پر رحم نہیں کرتا تو رونا چاہیے پھر بھی اب پہلے کے زمانے کے جو انداز تھے وہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ آج کل اگر کسی جنازے میں چلے جائے نا یعنی امسائے کی بھی فوت کی ہو جائے نا تو وہ کیفید نہیں بنتی غم والی صرف وہ اس کے گھر والے ہی رو رہے ہوتے ہیں اللہ ما شاء اللہ ان میں سے بھی کچھ ہوتے ہیں وگرنا پہلے کے زمانے کے اندر جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جو غیر ہوتا تھا تو وہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ مئیت ہوئی کن کی ہے یعنی کن کیاں بہت کی ہوئی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اظہار تازی یعنی اس کے ساتھ غم کا حولہ کریں ان کے ساتھ تازیت کریں تو یعنی ایسی کفیت ہوتی تھی سب کی سب جنازہ پڑھنے والوں کی سب سوگواروں کی سب محلے والوں کی کہ سب کو اپنی پڑھی ہوتی تھی یعنی اپنی موت یاد آ رہی ہوتی تھی اپنی غم کی کفیت بن جاتی تھی لیکن فیض بنا ایسی صورتحال نہیں ہے تو آئیے اگلی دیسیم برکہ کے طرف بہت زبردست دیسیم برکہ اس کے اندر بھی وَعَنْ آنَسِ نُّدِي اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنُو نبی پاک علیہ السلام داخل ہوئے لفظی ترجمہ داخل ہوئے علیہ ابنی ہی اپنے بیٹے پر اسے مراد کیا ہے مبدل منو بدل کے طور پر یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو اب ترجمہ باہ مورا کیا بنے گا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ عنہ کو پاس تشریف لائے اب جب ان کے پاس تشریف لائے تو کیسی کرفیت تھی آگے اس کی حالت بیان کر رہے ہیں وہ ہوا یہ جود بنفسی اس حال میں کہ وہ جان پیش کر رہے تھے جان قربان کر رہے تھے بنفسی ہی اپنی یعنی وہ اپنی جان قربان کر رہے تھے یوں ترجمہ کریں کہ وہ اپنی جان جان آفرین کے سبورز کر رہے تھے یا اس کی سمپل جملہ ہمارے ہم بولا جاتا ہے کہ جان کرنی کی حالت میں تھے یعنی وہ جان کرنی کی حالت میں یعنی ایک آخری سٹیج پر جو بندہ پہنچ جاتا ہے تو یعنی اس کیفیت پر دیں تو اب کیا وہاں پھر تو یہ حالت جب سرکار نے دیکھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے چشمانے اقدس سے آنسو بہنے لگے اب آنسو بہنے لگے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سرکار کے پاس ہی موجود تھے تو فقال اللہ عبد الرحمن بن عوف وانت یا رسول اللہ تو انہوں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں وانت یا رسول اللہ یعنی سرکار رو رہے تھے تو یہ تعجب کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو سرکار نے فہمیا یبن عوف انہا رحمت اے ابن عوف یہ رحمت ہے یعنی یہ جو رونا ہے تو یہ رحمت کے سبب ہے سمم ات بآہا بی اخرہ پھر اس کے بعد یعنی ات بآہا بی اخرہ اس کا لفظی ترمہ تو یوں بنے گا اور پھر پھر ات بآہا اس کے پیچھے یعنی ات بآہی تبآہ کی ہا مطلب اس رونے کے پیچے بی اخرہ دوسری تو مطلب یہ بہا محورہ کیا بنے گا کہ سرکار ساتھ سلام نے یہ جملہ ادا کرنے کے بعد پھر مزید روئے ٹھیک ہے مزید سرکار کے آنکھوں آنکھیں تھی انہوں نے آنسو بہائے اچھا فقالا تو سرکار نے فرمایا ان العین تدمعو والقلبا یحزن حازینہ یحزن سامیہ سے کر لیں یحزن بے شک آنکھ یا آنکھیں تدمعو رو رہی ہیں یعنی جو میں بھی آپ روتا دیکھ رہے ہیں مجھے تو بے شک آنکھیں رو رہی ہیں والقلبا یحزن اور جو قلب ہے یہ غم زیادہ ہے غمگین ہے پریشان ہے وَلَا نَكُولُوا إِلَّا مَا يُرْدِي رَبَّنَا اور ہم اس کے باوجود یعنی دل کے اوپر ایک غم کی قفیت ہے اور آنکھیں رو رہی ہیں اس کے باوجود وَلَا نَكُولُوا إِلَّا مَا يُرْدِي رَبَّنَا اور ہم نہیں کہیں گے یعنی ہم زبان سے کوئی بات نہیں کہیں گے ایسا کوئی کام نہیں کریں گے مگر کیسا کام کریں گے إِلَّا مَا يُرْدِي رَبَّنَا مگر وہی کام کریں گے جو ہمارے رب کو راضی کر دے یعنی جو فضیلت بھی ہے کہ کسی کا بچہ فوت ہو تو اس کو کیا ملتا ہے وہ پیچھے آپ نے ملازع کیا ہوئے وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاہِيمُ لَمَحْزُونُونَ آپ سرکار دل کی قفیت بیان کر رہے ہیں مزید وَإِنَّا اور بِلَا شُبَهَمْ لِفِرَاقِكَ آپ کے یعنی اے ابراہیم تیرے فراق کی وجہ سے تیرے فراق میں لَمَحْزُونُون ہم گم زدہ ہیں ضرور ہم گم زدہ ہیں گمگین ہیں پریشان ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں گم نہیں ہوا ضرور بلا شبہ آپ کے جانے کی وجہ سے آپ کے غم فراق میں ہم پریشان ہیں گم زدہ ہیں گمگین ہیں ٹھیک ہے اب یہ حدیث مارکہ امام بخاری علی رحمان اس کو روایت کیا ہے رواہ البخاری وَرَوَا مُسْلِمُن بَعْدَو مَا مسلم نے اس کے بعد جسے کو روایت کیا ہے وَالْأَحَادِيثُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ فِي صَحِحِي مَشْحُورَتَ وہی بات جو پر شروع میں انہوں نے بیان کی تھی کہ اس باب کے اندر بہت سی احادیث موجود ہیں فِي صَحِحِي صَحِحِم اچھا اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو بات یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کی جو نرینہ اولاد ہے یعنی جو بیٹے تھے تو ان کی بچپنے میں ہی وفات کیوں ہوئی اس کی بہت زبردست حکمتیں ہیں تو وہ آپ سیرت کی کتب کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کو ایک عشق و محبت والی کیفیت پیدا ہوگی سرکار علیہ السلام کی شانو اکدس اچھا دوسری بات یہ معرض کرنے لگا تھا کہ ایک دفعہ حضرت امام حسین اور حضرت ابراہیم یعنی یہ جو ابھی فوت ہو گئے ہیں ابھی جو بیان ہوا ابراہیم ایک یہ سرکار کے بیٹے اور دوسری نواز سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی دونوں بچپنے میں سرکار علیہ السلام کی گود میں کھیل رہے تھے جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں حضرت کہتا ہے یا رسول اللہ ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لیں یعنی ایک کو دنیا کے لیے اختیار کر لیں اور ایک کو ابھی مطلب وفات کے لیے قبول فرما لیں یعنی ان کے لیے سلیکٹ کر لیں آپ تو سرکار علیہ السلام نے وفات کے لیے کن کو سلیکٹ دیا اپنے بیٹے کو اور پھر حضرت امام حسین کو قبول کیا کہ ابھی وہ مزید زندگی گزاریں اس طرح ایک بہت پیاری حدیث انبارکہ ہے پھر آگے اس کے مزید الفاظ ہیں تو بارال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے انہوں نے بیٹے کو قربان کیا امام حسین پر کہ انہوں نے دین کا کام کرنا تھا دین کے لیے انہوں نے ایک اپنی جان پیش کرنی تھی بارال اس کے اندر مزید گفتگو ہے مزید باتیں ہیں مزید پوائنٹس ہیں تو میں نے اشارہ کر دیا چلو آپ کہیں اتراش کر کے اس کو شرعہ کے ساتھ پڑھئے گا اچھا جی آگے آئیے اب یہاں پر بھی وہ صورتحال کہ سرکار علیہ السلام کا صبر و استقلال دے کر تو صحابی نے جب یہ دیکھا کہ بچے کے فوت ہونے پر یہ کیسی قیفیت بن رہی ہے کہ سرکار علیہ السلام کا صبر و استقامت کیسا ہے اور یہاں صرف بچے کی وجہ سے رو رہے ہیں تو والا اور پھر اس کی علت بیان کر دی کہ یہ رحمت کے سبب ہے آئیے آج کا ہمارا جو آخری باب ہے باب القفی ان ما جرہ من المجیدی من مکروحین کہتے ہیں یہ باب روکنے کے بارے میں ہیں ان ما جرہ اس سے جو وہ دیکھے یعنی گسل دینے والا جو دیکھے مجید سے مجید سے مکروحین مکروح چیز یعنی کوئی مکروح چیز دیکھی ہے کوئی مکروح فیل دیکھا ہے تو اس کو بیان کرنے سے یعنی لوگوں کے سامنے اس کو پھیلانے سے فاش کرنے اس کا راز فاش کرنے سے جو رکنا ہے باز رہنا ہے تو اس حوالے سے یہ باب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مجید کو گسل دیتے ہوئے اس کا جناب چہرہ سیاہ ہو گیا ہے یا کیبلے سے پھیر گیا ہے یا اسی طرح بدبو ظاہر ہو گیا ہے اسی طرح کوئی اس کا اور بھی راز کی باتیں ہوتی ہیں جسم کے اندر تو اس طرح کی کوئی نکلتی ہے اور ایسی چیزیں ہیں جو دوسروں کے سامنے بیان کرنے والی نہیں ہوتی ٹھیک ہے یعنی یوں سمجھیں کہ اگر وہ یہ خیال کرے کہ اگر یہ میرا ہوتا تو میں کیا خواہش کرتا کہ میرا یہ کام کسی کو سامنے بیان کیا تو یقین انہوں نے وہ نہیں کرتا اس چیز کو پسند لہٰذا وہ دوسروں کو بھی نہ بیان کریں تو اس طرح کی چیزوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے رکنا باز رہنا تو اس حوالے سے یہ باب ہے اس کی فضیلت بھی بقاعدہ حدیث کے اندر موجود ہے لیکن یہاں پر ایک چیز بیان کر رہی ہے ایک فضیلت حتی ابو رافع اسلم اب یہ اسلم جو میں نے پڑا تھا تو احسانی ہے کہ یہ ماضی ہے بابی فالس نہیں بلکہ یہ ان کی وجہ سے ہی اس کے اوپر حالت جری جو اسی صورت میں آئی ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ اسلامہ اس کو فعل معذی بنا لیں بابی فالس سے نا ایسا نہیں ہے حضرت ابو رافع اسلم رضی اللہ عنہ جو ایک سرکار کے ازاد کردہ غلام تھے تو سرکار اسلام کے ابو رافع اسلم نبی پاک اسلم کے ازاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا من غستالہ جس شخص نے غسل دیا ویسے غسلہ کیا معنی آتا ہے غسل کرنا ٹھیک ہے نہانا تو اب یہاں پر باب تفعیل پر جب لے گئے تو مطلب غسل دینا یعنی کسی کو نہانا کسی کو نہلانا تو من غستالہ مجیتا جس نے غسل دیا مجیت کو غسل دیا نہلایا فقاتم علیہ اور تو پشیدہ رکھا علیہ اس کو یعنی اس کا کوئی راز والی بات تھی جس طرح میں نے بھی مثالے دی ہیں کوئی اس سے ایسی چیز شو گی تو اس کو اس نے چھپایا اس کو پشیدہ رکھا تو اب اس کو ملے گا کیا غفر اللہ لہو اربعین مراتن اللہ پاک بخشتا ہے لہو اس کو اربعین مراتن چالیس مرتبہ اللہ پاک چالیس مرتبہ اس کے گناہ بخشتا ہے اب چالیس مرتبہ بخشتا ہے اس کی تداد سوائے خدا ستار و غفار کے اور کوئی نہیں جانتا یہ حضرت اللہ محمد بن علان شافی رحمت اللہ کا فرمان ہے کہ یہ ہر مرتبہ میں کتنے بخشت جائیں گے تو اس کی کوئی تداد مقرر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اجیدنا مرضی بخش دے تو بہرحال یہ ایک حدیث مرکہ فضیلت کے طور پر یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ کسی کا کوئی عیب ہو ٹھیک ہے ہاں اگر اس کا اکس ہو مطلب کسی کو غسل دیتے ہوئے خوشبو کا ظاہر ہو جانا اس کا چہرہ روشن ہو جانا اسی طرح اور کوئی اچھی چیز ہے ٹھیک ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس سے ایک اچھی کیفیت بنتی ہے یعنی ایک بندہ یقین ایسی صورتیں پھر نیک پریزگار جو دنیا کے اندر ہوتے ہیں مشہور تو ان سے ہی صدور ان کے بارے میں اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو اس طرح پھر لوگوں کا بھی ذہن بن جاتا ہے بعض لوگ چپکے چپکے نمازیں شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ اگر اسی طرح کوئی کاروباری بندہ ہو تو پھر وہ اس کی صورتیں الپر عمل کرتے ہیں یعنی وہ دیانتدار تھا اور دیگر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اچھے تاجر کی تو وہ چیزیں اپنے اندر اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسی طرح اگر بوری چیزیں ہیں تو وہ بیان نہیں کرنی چاہیے ہاں اگر بندہ بد مذہب ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنے والا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبہ الفاظ کہنے والا ہے صحابہ کے بارے میں بھونگتا ہے اولیاء کے بارے میں بھونگتا ہے تو اس طرح کا بندہ تھا مرنے والا تو پھر اس کے عیب نکلے بھی تو اس کو بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ایب ہو لوگوں کو خطرہ ہو ڈر ہو ایک ان کے لئے مطلب ایک خفیہ کہتے ہیں خطرناک اشارہ ہو کہ اگر ہم نے بھی اللہ کے ولیوں کو صحابہ کو یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو برا بلا کہا تو کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا انجام دنیا میں نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی دو صورتی ہیں کہ بدتی وغیرہ اور اس طرح کی جو چیزیں میں نے مسائلیں دیں ہیں اس کا کوئی ہو تو وہ شو کرنا چاہیے اور دگر عام مسلمان ہے اس کا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اسی وجہ سکا جاتا ہے کہ بندہ مجید کو گسل دینے والا اپنی فیملی میں سے ہو بیٹے کو اتنا علم سکھائے بیٹے کو قرآن سکھائے دین سکھائے تاکہ وہ اس کا جنازہ پرا سکے اس کا کفن دفن کا معاملہ کر سکے